موسیقی نمشکار دوستوں رام رام جیشری رام رادے رادے جیشری کشنا ہریوں آج ہم بات کرنے مالا ہے شرمت باغت گیتہ جی کے اٹھاروے ادھائی کی جو کی انتیم ادھائی ہے شرمت باغت گیتہ جی کا اس سے پور ہم نے شرمت باغت گیتہ جی کے ساتروے ادھائی کا ادھین کیا تھا جس کا نام ہے شردہ اترہ ویباگ یوگ اور آج ہم اٹھاروے ادھائی کا ادھین کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے موکشو سنیاس یوگ تو چلی چلتے ہیں دوستو آگے اس کے ادھین کی طرف اس میں ارجن کہتا ہے شریف کرشنی باغوان جی سے میں سنیاس اور تیاغ کے تتو کو الگ الگ میں جاننا چاہتا ہوں تو شریف باغوان جی کہتا ہے کہ کتنے ہی پندیت جن تو کام میں کرموں کے تیاغ کو سنیاس سمجھتے ہیں تتا دوسرے ویچار کشل پورش سب کرموں کے فل کے تیاغ کو تیاغ کہتا ہے کئی ایک ویدوان ایسا بھی کہتا ہے کہ کرم ماتر دوش یکتہ ہے اسی لئے تیاغنے کے یوگی ہے اور دوسرے ویدوان جو بھی کہتا ہے کہ جگہ دیان اور تپروپ کرم تیاغنے یوگی نہیں ہے سنیاس اور تیاغ ان دونوں میں سے پہلے تیاغ کے وشے میں تُو میرا نشچے سن چونکہ تیاغ ساتھوک راجس اور تامس بھید سے تین پرکار کے کہے گئے ہیں یگی دان اور تپروپ کرم تیاغ کرنے کے یوگی نہیں ہے بلکہ وہ تو اوش کرتا ہوئے ہیں کیونکہ یگی دان اور تپ یہ تینوں ہی کرم بھدیمان پورشوں کو پویتر کرنے والے ہیں اسی لئے ہی پارت ان یگی دان اور تپروپ کرموں کو تتھا اور بھی سمپون کرتوے کرموں کو آسکتی اور فلو کا تیاغ کر کے اوشے کرنا چاہیے یہاں میرا نشچے کیا ہوا اتم مت ہے نشد اور کام کرموں کا تو سوروپ سے تیا کرنا ہی اچھیت ہے پرنتو نیت کرم کا سوروپ سے تیا کرنا اچھیت نہیں ہے اسی لئے مہوں کے کارن اس کا تیا کر دینا تامس تیاگ کہلاتا ہے جو کچھ کرم ہے وہیں سب دکھ روپ ہی ہے ایسا سمجھ کر یہ دی کوئی شاریڑک لیش کے بھائی سے کرتوے کرموں کا تیاک کر دے تو وہیں ایسا راجس تیاک کر کے تیاک کے فل کو کسی پرکار بھی نہیں پاتا ہی ارجن جو شاستر ویہت کرم کرنا کرتوے ہے اسی بھاو سے آسکتی اور فل کا تیاک کر کے کیا جاتا ہے وہی ساتھوک تیاک مانا گیا ہے جو مانوشے ایکشل کرم سے تو دویش نہیں کرتا ہے اور کشل کرم میں آسکت نہیں ہوتا وہ شد ستوگن سے یکت پرش سینشے رہیت بھدیمان اور سچا تیاگی ہے کیونکہ شریر دھاری کسی بھی مانوشے کے دوارہ سمپونتہ سے سب کرموں کا تیاک کیا جانا شکے نہیں ہے اسی لئے جو کرم فل کا تیاگی ہے وہی تیاگی ہے یہ کہا جاتا ہے کرم فل کا تیاگ نہیں کرنے والے منوشوں کے کرموں کا تو اچھا برا اور ملا ہوا ایسے تین پرکار کا فل من مرنے کے پرشا توجہ ہوتا ہے کنٹو کرم فل کا تیاگ کر دینے والے منوشوں کے کرموں کا فل کسی کال میں بھی نہیں ہوتا ہے یہ مہا بھاو سمپون کرموں کی صدی کے یہ پانچ ہیتو کرموں کا انت کرنے انت کرنے کے لئے اپائے بتلانے والے سانکر شاتر میں کہے گئے ہیں ان کو تُو مجھ سے بھلی باتی جان لے اس وشعے میں ارثارت کرموں کی صدی میں ادھیشتان اور کرتا تتہ الگ الگ پرکار کے کرن ایوہم نانا پرکار کی الگ الگ چیشتائیں اور ویسے ہی پانچوہ ہیتو دیو ہے مانوشی من وانی اور شریر سے شاستر کے انکول اتوہ وپریت جو کچھ بھی کرم کرتا ہے اس کے یہ پانچوہ کارن ہے پرم تو ایسا کرنے پر بھی جو مانوشی اشدی بuddھی ہونے کی کارن اس وشعے میں یعنی کرموں کے ہونے میں کیول شد روپ آتما کو کرتا سمجھتا ہے وہیں ملن بuddھی والا گیانی اتھارت نہیں سمجھتا جس پرش کے انت کرن میں میں کرتا ہوں ایسا بھاو نہیں ہے جس کی بuddھی سانسارک پدارتوں میں اور کرموں میں لپائے مان نہیں ہوتی وہ پروش ان سب لوگوں کو مار کر بھی واسطہوں میں نے تو مرتا ہے اور نے پاپ سے بھندتا ہے جاتا گیان اور یہ یہ تین پرکار کی کرم پرنہ ہے اور کرتا کرن تتا کریا یہ تینوں پرکار کے کرم سنگ رہے ہیں گنوں کی سنگھیا کرنے والے شاستر میں گیان اور کرم تتا کرتا گنوں کے بھید سے تین تین پرکار کے ہی کہے گئے ہیں ان کو تو مجھ سے بھلی باتی سن جس گیان سے منوشے الگ الگ سب بھوتوں میں ایک عوی ناشی پرماتمہ بھاو کو ویباگ رہی تے سمبھاو سے استدھ دیتا ہے اس گیان کو تو ساتھوک جان جنتو جو گیان ارثات جس گیان کے دوارہ منوشے سمپون بھوتوں میں الگ الگ پرکار کی نانا بھاؤں کو الگ الگ جانتا ہے اس گیان کو تو راجت جان پرنتو جو یعن ایک کاریے روپ شریر میں ہی سمپون کے سردرشے آسکتے ہیں تتھا جو بینا یکتی والا تاتھوک ارث سے رہیت اور تجھ ہے وہ تامس کہا گیا ہے جو کرم شاستر ویدی سے نیت کیا ہوا اور کرتاپن کے ابھیمان سے رہیت ہو تتھا فل نیچاہنے والے پورش دوارہ بینا راگ دویش کے کیا گیا ہو وہ ساتھوک کہا جاتا ہے پرنتو جو کرم بہت پریشنم سے یکت ہوتا ہے تتھا بھوگوں کو چاہنے والے پورشو دوارہ یا اہنکار یکت پورش دوارہ کیا جاتا ہے وہ کرم راجت کہا گیا ہے جو کرم پرینام ہانی انس اور سامرتے کو نیے ویچار کر کیول اگیان سے آرمب کیا جاتا ہے وہ تامس کہلاتا ہے جو کرتا سنگ رہیت اہنکار کے وچن نیے بولنے والا دھیریے اور اُس ساتھ سے یکت تتہ کاریے کے صد ہونے اور نیے ہونے میں ہرش شوکا دی وکاروں سے رہیت ہے وہ ساتھوک کہا جاتا ہے جو کرتا آسکتی سے یکت کرموں کے فل کو چاہنے والا اور لوبی ہے تتھا دوسروں کو کشت دینے کے سبحاؤ والا اشدہ چاری اور ہرش شوک سے لپت ہے وہ راجت کہا گیا ہے جو کرتا ایکت شکشہ سے رہیت گھمنڈی دھرت اور دوسروں کی جیوکا کا ناش کرنے والا تتھا شوک کرنے والا آلسی اور دیرگ سوتری ہے وہ ہے تامس کہا جاتا ہے یہ دھننجے اب تو بدھی کا اور دھرتی کا بھی گنوں کے انسار تین پرکار کا بھید میرے دوارہ سمپورنتہ سے ویباک پوروک کہا جانے والا سن یہ پارت جو بدھی پرورتی مارگ اور نیورتی مارگ کو کرتوے اور ایکرتوے کو بھائے اور ابھائی کو تتھا بندن اور موکش کو یتھارت جانتی ہے وہ بدھی ساتھوی کی ہے یہ پارت جو منوشی جس بدھی کے دوارہ دھرم اور ادھرم کو تتھا کرتوے اور اکرتوے کو بھی یتھارت نہیں جانتا وہ بدھی راجسی ہے یہ ارجن جو تموگن سے گیری ہوئی بدھی ادھرم کو بھی یہ دھرم ہے ایسا مان لیتی ہے تتھا اسی پرکار انیا سمپون پدھارتوں کو بھی ویپریت مان لیتی ہے وہ بدھی تامسی ہے یہ پارت جس عویہ بیچارنی دھارن شکتی سے منوشی دھیان یوگ کے دوارہ من پران اور اندریوں کی قریہوں کو دھارن کرتا ہے وہ دھرتی ساتھوی کی ہے پرانتو یہ پرتھا پتر ارجن فل کی اچھا والا منوشی جس دھارن شکتی کے دوارہ جس دھارن شکتی کے دوارہ ندرہ بھے چنتہ اور دکھ کو تتھا ارمتتا کو نہیں چھوڑتا ارثار دھارن کیے رہتا ہے وہ دھارن شکتی تامسی ہے ہے بھرس اپ تین پرکار کے سکھوں کو بھی تم اسے سن جس سکھ میں سادق منوشی بھجن دیان اور سیوادی کے عبیاء سے رمان کرتا ہے اور جس سے دھکھوں کے انت کو پرابت ہو جاتا ہے جو ایسا سکھ ہے وہ آرمب کال میں یدپی وش کے تلی پرتیت ہوتا ہے پرانتو 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 سکھ ساتوک کہا گیا ہے جو سکھ وش اور اندریوں کے سنیوک سے ہوتا ہے وہ پہلے بھوگ کال میں امرت کے تلی پرتیت ہونے پر بھی پرانتو 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 سکھ راجس کہا جا گیا ہے جو سکھ بھوگ کال میں تتا پرانتو بھی آتما کو محیط کرنے والا ہے وہ ندرہ آلس اور پرماد سے سکھ تامس کہا گیا ہے پرتو میں یا آکاش میں آتوا دیوتاؤ میں تتا ان کے سیوہ اور کہیں بھی ایسا کوئی ستو نہیں جو پرکرطی سے اتپن ان تیروں گنوں سے رہیت ہو ہے پرامت بھامن شتری اور ویش کے تتا شدروں کے کرم سو بھاو دوارہ ویبھکت کیے گئے انتیا کرن کا نگرے کرنا اندریوں کا دھمن کرنا اور دھرم پالن کے لئے کشت سہنا باہر بھیتر سے شد رہنا دوسروں کے اپرادوں کو شما کرنا من اندری اور شریر کو سرل رکھنا وید شاستر ایشوار اور پرلوک آدھی میں شردہ رکھنا وید شاستروں کا ادھیان ادھیاپن کرنا اور پرماتما کے تتو کا انبھو کرنا یہ سب کے سب ہی بھرہمن کے سوہب کرم ہے شور ویرط تیج دہر چطور اور یود میں نہ بھاگنا دان دینا اور سوامی بھاؤ یہ سب ہی شتر کے سوہب کرم ہے کھیتی کرنا گو پالن اور کریو بھکرہ روپ ستی ویوار یہ ویش کے سوہب کرم ہے تثہ سب ورنوں کی سیوہ کرنا شدر کا بھی سوہب کرم ہے اپنے سوہب کرم میں تتپرتہ سے لگا ہوا منش بھاگت پرابتی روپ پرم سدھی کو پرابت ہو جاتا ہے اپنے سوہب کرم میں لگا ہوا منش جس پرکار سے کرم کر 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 پرم سدھی کو پرابت ہوتا ہے اس ویدی کو سن جس پرم پرمیش سے سمپون پرانیوں کی تپتی ہوئی ہے اور جس سمت جگت ویعاپت ہے اس پرمیش کے اپنے سوہب کرم دوارہ پوجا کر منش پرم سدھی کو پرابت ہو کرتا ہوا منش پاپ کو نہیں پرابت ہوتا اتا اوہ کنت پتر دوش یکت ہونے پر بھی سہج کر کو نہیں تیاغ نہ چاہیے کیونکہ دھوئے سے اگنی کی بھانتی سبھی کرم کسی نہ کسی دوش سے یکت ہے سروت آسکتی رہیت بھدھی والا اسپرہ رہیت اور جیتے ہوئے انتہ کرن والا پورش سانکھ یوگ کے دوارہ اسپرام نش کرم میں سدھی کو پرابت ہوتا ہے جو کی جیان یوگ کی پرہ نش ٹھا ہے اسپرکار سے پرابت ہوکر منش بھرحم کو پرابت ہوتا ہے اسپرش کو ہی ہے کنت پتر تو سنگ شیف میں ہی مجھے سمج وشد بھدی سے یک تتا ہلکا ساتوک اور نیمیت بھوجن کرنے والا شب دادی وش کا تیاغ کر کے ایکانت اور شد دیش کا سیون کرنے والا ساتوک دھارن شکتی کے دوارہ انتہ کرن اور اندریوں کا سیم کر کے من وانی اور شریر کو وش میں کر لینے والا راگ دویش کو سروت نشٹ کر کے بھلی بھانت دڑ ویراغ کا آش لینے والا تتھا اہنکار بل گھمن کام کرود اور پریگرے کا تیاغ کر کے نیرمتر دھیان یوگ کے پرائن رہنے والا ممت رہیت اور شامت یکت پورش سچیدانند گھن بھرمہ میں ابھیل بھاو سے استث ہونے کا پاتر ہوتا ہے پھر ویسا چیدانند گھن بھرمہ میں ایک بھاو سے استث پرسن من والا یوگ نہ تو کسی کے لئے شوک کرتا ہے ایسا سمجھت پرانیوں میں سمجھ والا یوگ میری پراب بھکتی کو پراب ہو جاتا ہے اس پراب مجھ کو تتو سے جان کر تتکال ہی مجھ میں پر ہو جاتا ہے میرے پرائن ہوا کرم یوگ سمپون کرموں کو سدا کرتا ہوا ابھی میری کرپا سے سمجھ میں ارپن کر تتا سم بھدی روپ یوگ کو اولم بن کر کے میرے پرائن اور نیرنتر مجھ میں چت والا ہو ارپن پرکار سے مجھ میں چت والا ہو کر تو میری کرپا سے سمجھ سنکٹوں کو انیاس ہی پار کر جائے اور یدی اہنکار کی کرن میرے وچنوں کو نہ سنے گا تو نشت ہو جائے گا جو تو اہنکار کا اچھرے لے کر یہ مان رہا ہے کہ میں یود نہیں کروں گا تو تیرا یہ نشت جھوٹ ہے کیونکہ تیرا سوہباو تجھے جبردستی یود میں لگا دے گا ایک انتی نندن ارجن جس کرم کو تو موہو کے کارن نہیں کرنا چاہتا اس کو بھی اپنے پور فرط سوہباو کرم سے بندہ ہوا پروش ہو کر تو کرے ارجن شریر روپ ینتر میں آرڑ ہوئے سمپون پرانیوں کو انتر یامی پرمیشور اپنی مایہ سے ان کے کرموں کے انشار بھرمن کرتا ہوا سب پرانیوں کی ہردے میں اس پرمیشور میں جا اس پرماتما کی کرپا سے ہی پرمشانتی کو تتا ساناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا اس پرکار یہ گوپنی سے بھی اتی گوپنی گیان میں نے تُس کہ دیا ہے اب تُ اس رہنسی یکت گیان کو پون تیا بھلی بھانتی ویچار کر جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کر سمپون گوپنی سے اتی گوپنی میرے پرم رہنسی یکت وچن کو تُ پھر بھی سن تُ میرا اتی پری ہے اس سے یہ پرم ہت کار وچن میں تُس کہوں گا ہی ارجن تُ مجھ من والا ہو میرا بھکت بن میرا پوزن کرنے والا ہو اور مجھ کو پرنام کر ایسا کرنے سے تُ مجھے ہی پرابت ہوگا یہ میں تُس ست پرتگی امان سروادھار پرمیشور کی ہی شرن میں آجا میں تُس سمپون پاپوں سے مکت کر دوں گا تُ شوک مت کر تُجھے یہ گیتہ روپ رہس میں اُبھدیش کسی بھی کال میں نیتو تپ رہیت منوشہ سے کہنا چاہیئے اور نہ بھکتی رہیت سے اور بینا سننے مجھ کو ہی پرابت ہوتا ہے اس میں کوئی بھی سندھے نہیں ہے اس سے بڑھ کر میرا پریے کاریے کرنے والا منوشیوں میں کوئی بھی نہیں ہے جو پوروش اس دھرم میں ہم دونوں کے سمواد روپ گیتہ شاتر کو پڑھے گا اس کے دوارہ بھی میں گیان یگ سے پوجیت ہوں گا کر لی بھگوان شری کرشن اور ارجون کے اس رہیس یوکت کلیان کارک اور ادھو سمواد کو پنہ پنہ اپنے سپرن کر کے میں بار بار ہرشت ہو رہا ہوں یہ راجن شری حری جہاں یوگیشور بھگوان شری کرشن ہے اور جہاں گانڈے و دھنیش دھاری ارجون ہے وہیں پر شری و جی و بھگوٹی اور اچھل نیتی ایسا میرا مت ہے اوم تت شری بھاوگت گیتہ سو اپنے شد 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 بھرم و یو شا شا کرشن ارجون سموادے موکشو شنیاش یوگو ناما اشتہ دشو اجھا آئیے تو دوستو آج ہم نے شریمت بھاوگت گیتہ جی کے اٹھاروے اجھایے کا اجھن کیا ہے اگر یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے اور اوپشن پر اوشی کلک کریں کیونکہ ہمارے دوارہ بنائے گئی کوئی بھی ویڈیو آپ کو ٹائم لی ملتی رہے چھو چلیے چلتے ہیں اگر نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنی بات